بسم اللہ الرحمن الرحیم نگاہ سے دکھا جا رہا ہے کیونکہ سعودی عرب میں جو کچھ بھی ہوگا اور ہو رہا ہے اس کے اثرات جو ہیں سیاسی ہوں جگراپیائی ہوں یا اس کے علاوہ اس کے عسکری جو حالات ہیں اس کے اوپر اس کے گہرے اثرات آئیں گے پورے خطے کے پاکستان بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے پاکستان سعودی عرب کو ہمیشہ سے خاص نگاہ سے دیکھتا رہا ہے اور ایک بہت قریبی تعلقات ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے اور پورا جو میڈلیس کے اگر میں بات کروں تو وہاں اس وقت ایران اور سعودی عرب کی جو ٹگ آف بار ہے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں ماضی میں بھی رونما ہو چکے اور آنے والے دنوں میں بھی لگتا ہے کہ وہ اور بھی تبدیلیاں رونما ہوں گی اب پاکستان کے اندر سعودی عرب کے سفیر نے پچھلے دنوں میں دورہ کیا اور پاکستان آ کر انہوں نے جو ایک خاص بیان دیا وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے سعودی سفیر کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن کے حوالے سے جو کاروائی کی جاری ہے سعودی عرب اس کی سپورٹ کرے گا اب سعودی عرب کے اندر خود ایک کرپشن کے حوالے سے کاروائی کی جاری ہے جس کے اندر بہت سارے عالی افسران اور جو سعودی شہزادے انہیں گرفتار کیا جا چکے یہ وہی سعودی شہزادے یا افسران ہیں جن کے پاکستان کے اندر جتنی بھی انتظامیوں ان کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں لیکن اب یہ جو سعودی سفیر کا جو بیان ہے پاکستان کے اندر آ کر یہ کہنا کہ کرپشن کے حلاف جو بھی کاروائی ہو رہی ہے اس کے لیے سعودی رب جو سپورٹ کرے گا بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاناما کیس کے بعد جو سب سے زیادہ کرپشن کے خلاف کاروائی ہمیں نظر آتی ہے وہ خود مسلم لیگ انون کی جو مجودہ حکومت ہے اس کے جو قائدین ہیں ان کے خلاف ہمیں نظر آ رہی ہے عدلیہ نے فیصلے دیے ہوئے ہیں جس میں وزیر آدم میاں نواشی صاحب ناہل ہو چکے ہیں ہدیبیا پیپر کا کیس ہے تو کیا آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر مشرف دور کے اندر جب میاں صاحب کے خلاف ایک کاروائی ہوئی اور میاں صاحب کو سعودی رب کے اندر پناہ ملی ایک لمبے عرصے تاکہ معجلے کے تحت وہ وہاں چلے گئے تو کیا اب یہ جو پیغام تھا یہ میسج دے رہا ہے کہ اب میاں صاحب کی وہاں سے حمایت ان کو نہیں ملے گی یہ ایک اہم بات ہے جس پر ہم ایک تو بات کریں گے دوسرا وزیر آدم پاکستان شاید خاکانہ باسی اور آرمی چیف جو ہیں ان کا ایک مشترکہ دورہ ہے جو بیسے تو پہلے سیٹ تھا منگل والے دن لیکن اب تھوڑا سے ڈیلے ہو گیا پانے والے دنوں میں آئندہ چند روز کے اندر یہ جو دورہ ہوگا سعودی عرب کے اندر یہ اس کا مرکز نگاہ کیا اس دورے کا اس کا نکتہ نظر کیا ہے اس کا مین فوکس کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور کیا اس دورے سے پاکستان اور سعودی عرب اور ایران اور اس ریجن کے اندر جو حالات ہیں کیا وہ اس سے بہتر ہوں گے اسی پر بات کریں گے کرنل اسد محمود صاحب میرے پہلے ممان آپ دفاعی تذیعہ کر رہا ہیں اور ہم پاکستان کے جو فوران افیرز ہیں اس کے اوپر بھی ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں خاص ایک رائے رکھتے ہیں ان سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ وحید عالم صاحب حکومت کی طرف سے ہمیں جوائن کیا انہوں نے اور ایمین نے اس وقت حکومتی جماعت کے پارلیمنٹ کے اندر ان سے بات کریں گے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کرنا چاہتی ہے اس کے سامنے کیا لاحے عمل ہے ایک جو سعودی عرب کے سفید کا جو بیان ہے کہ کرپشن کے حوالے سے پاکستان میں جو کاروائی ہوگی وہ اس کا ساتھ دیں گے وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں کیا وہ حکومت جو نواز لی کے اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں اسی پر بات کریں گے سب سے پہلے کانس صاحب آپ کی طرف ہوں گا اس وقت سعودی عرب کے اندر جو تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت جو سعودی عرب کے اندر آپ کو جس کا کبھی ایون سعودیانز نے بھی اور باہر کے دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی آپ کو بڑی ایک میجر قسم کا شفٹ کہہ لیں ان کی پولیسیز کے اندر ان کی اوورال گورنس کے اندر یہ سارے کی سارے چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ آپ سمجھیں کہ کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ اس وقت جو رائل فیملی ہے اوورال اس کے کوئی چودہ سے پندرہ ہزار افراد ہیں ان سب کو اگر بلا آ کے دیکھا جائے اور اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ ان کا اگر سالانہ خرچ دیکھا جائے تو تک پر کوئی ڈھائی بلین یوئس ڈالر آتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو کس کی کتنی قربت ہے کنگ کے ساتھ پھر اوکے کرون پرنس کے ساتھ سب سے کونٹی جوں جوں یہ ٹیئرز نیچے چلتے جاتے ہیں نیچلی ان کے خراجات کو وہ کم کرتے جاتے ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں شاہی خرچے پہ ایک لیاسے وہ پلے بڑے ہوتے ہیں ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے ان کو ہر طرح کی سہولتیں دی جاتی ہیں گھر بنا کے دیا جاتا ہے باہر جانا چاہتے ہیں تب وہ سارے خراجات اٹھا سکتے ہیں ایک وہ چیز جس کا کوئی بھی ایک عام شخص تصور کر سکتا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایک سٹیج کی اوپر سیکنڈ تھرڈ فور سٹیج کی اوپر اگر کوئی پرنس سوچ سکتا ہے تو دیفنٹلی اٹ وز فاؤنڈ ان سعودی عربیہ ایک تو یہ فیکٹر آگیا اچھا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کنگ سعود کے بعد پھر کنگ عبداللہ نے کنگ فیصل نے ان کو ٹیک آور کیا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چونسٹھ سے لے کے پچھتر تک بادشاہ رہے سعودی عرب کے اس کے بعد کنگ خالد نے ٹیک آور کیا پچھتر سے لے کے بیاسی تک انہوں نے کیا پھر کنگ فہد آتے ہیں جو کہ ایٹی ٹو سے لے کے ٹو تھوزنڈ فائیو تک جو ہے وہ انہوں نے امور مملکت کو چلایا ایز بادشاہ پھر کنگ عبداللہ آگے وہ انہوں نے دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار پندرہ تک اچھا جب کنگ فہد کا یہ تھا کہ جب ان کا نائٹی فور میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں اس وقت ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں آسف احمد علی صاحب سابق وزیر خاجہ ان سے بات کر رہتے ہیں اسلام علیکم جی یہ تہیر گا کہ اس وقت پرائم نیسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں سعودی عرب کے دورے کے اوپر اور آدمی چیف بھی جا رہے ہیں خطے کے اندر اس دورے کی اہمیت کیا ہے دوسرا سعودی عرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں وہاں حالات جو ہیں جو جو سٹیپ لے لئے گئے ہیں اس سے وہاں کوئی خاص مسئلہ پیدا نہیں ہوگا دیکھیں وہ ان کی سیاست اس قطے کی سیاست وہ ہماری سیاست کے فرق ہے ان کے حالات فرق ہیں اس ہمارے ریجن کے اس قطے کے حالات فرق ہیں پاکستان کے جو ایشوز ہیں وہ ہندوستان ہے اوانستان ہے ان کے ایشوز جو ہیں وہ وہ اسرائیل نہیں ہیں ایران ہے رشیہ ہے شیریہ ہے عراق ہے یمن ہے ان کا جو سپریڈ بہت زیادہ ہے ہمارا تم ہے انہوں نے کوشش کی ہمیں یمن کی جنگ میں کوشش کی پاکستان عرب عام فرق سے جائمہ کیونکہ پاکستان نے انہیں انکار کر دیا اور یہ کہہ کہ ہم اپنی جنگ میں مصروف ہیں دوسرا ایران اور سعودی عرب دمیان دونوں مسلمان ملک ہیں ہم کو یہ ایک سائد دینا نہیں چاہتے ہیں اب جو ایک 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 جاری ہے یہ ایک ایک بہت چیز میں چیزیں آ سکتی ہیں ہو سکتا ہے اوانستان کے بارے میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے نئے جو وریہ اہد ہیں سیدازہ محمد انہوں نے ایران کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کوش کرنے اور اس میں وہ پاکستان سے کسی بسم کی کوئی مدد مانگیں تو یہ سب پاسمیلیٹی جنسی ہیں یہ ٹیبل پہ ہوگی اور پاکستان کی سکت حالات جو اتفادی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں یعنی اتنے برے ہیں کہ ایک بڑی مشکل میں ہم بھر جائے ہو سکتا ہے ہماری طرف سے یہ درخواست ہم کریں انہیں یہ ریکویسٹ کریں کہ ہمیں اس کرائیسٹ سے نکال دیں اور اگر ہم نے یہ مان دی تو اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ قیمت ہمیں کیا ادا کرنی پڑے گی وہ تو یہ کہیں گے کہ ایران کے خلاف بھاظ میں آپ شامل ہو اور شاید یمن کے بارے میں نہ کہیں ہو یہ ایک جنرلی میں تجزیہ دے سکتا ہو اسے پر کے بھی میرے علم اس وقت نہیں اچھا وہاں شاہی خاندان اس کے اندر جو کریس ڈیویلپ ہوئے جس میں یعنی یہ بھی سعودی عرب کی ہسٹری میں کافی ہے ایک لمبا حرصہ کئی دھائیوں کے بعد ایک ایسی کاروائی جس پرنس اور سارے پکڑے گئے ہیں تو وہاں بھی تو ایک خاندان شہدادوں کو نکالا ہے پھر ان کے جو نیشنل گارڈ کے جو ایک شہدادہ تھا اس کو نکالا ہے اپنی جو ان کے خلاف جو اپوزیشن ہے اور اپوزیشن بھی شاہی خاندان کے اندر ہے اس کو فلال وہ ایک اپنے لحاظ سے وہ کامیابی سے اسے نبھٹ رہے ہیں اور جس کو جہاں جہاں ان کو نکالنا ہے جہاں جہاں جو جو کچھ ان سے عدے واپس رہے ہیں وہ سب کچھ کر گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی پاور بیس کو انسولیڈ کر سکتے ہی نہیں کر جائیں گے اچھا اس میں ایک اہم بات ہے سعودی سفیر جو آئیت انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے اندر کرپشن کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے وہ اس کی سپورٹ کریں گے اب دیفنیٹلی یہ کاروائی جو ہو بھی ایک سگنل دے لی ہے اور وہ سگنل ایک تو کرپشن کے خلاف ہے کہ وہ خود بھی یہ کمپین کر رہے ہیں چاہے اس کے مقاصل سیاسی ہوں اگر کام پہ ہو رہے نہیں کرپشن کے خلاف دوسرا ہم ہی جو میسیج بڑا کلیر ہے سعودی عرب شریف خاندان کے ساتھ اس کی کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے اور اس کی کمیٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے اس میں شریف خاندان کے جتنے وہ کیسز ہیں انکوائری ہیں اس میں تقویب ملے گی سب اداروں کو میر ہو یا سپریم پورت ہو یا ان کی انٹرنیشنل جو ہے سیننگ وہ بھی آہستہ آہستہ کم بہت شکریہ آپ سے سوال میرا ہے کہ شریف خاندان کے ساتھ کمیٹمنٹ نہیں ہے سعودی عرب کس بیان سے یہ پتا ہے بلکہ ان کی کمیٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہے تو جو سپورٹ ماضی میں شریف خاندان کو سعودیہ سے ملی تھی شاید اس رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سفیر کا بیان وہ اس کا تعلق میاں نواز شریف کے ساتھ بلکل نہیں ہے کیونکہ میاں نواز شریف کا سعودی عرب میں کرپشن کا ان کا کوئی ساتھ بنتا نہیں کیونکہ یہ وہاں پر انہوں نے ان کو دیا ہوا تھا اپنے مہمان تھے کرپشن سے زیادہ اقتدار کی جانگ ہے کرپشن سے زیادہ اقتدار کی جانگ ہے وہ اس میں ملاوظ ہیں اور ان کا بیان ہے اس تناظر میں ہو سکتا ہے کہ کرپشن کے خلاف کوئی بھی کسی کو بلا لیں میں بھی سب لوگ کہتے کرپشن نہیں ہونی چاہیے میں بھی کرپشن کے خلاف ہوں ہر آدمی کہتا کرپشن ختم ہونی چاہیے ملک سے ختم ہونی چاہیے اور پاکستان میں بھی جب تک کرپشن رہے گی ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ انہی تناظر میں ان کا بیان ہے آپ اس کے ساتھ میہ نواز شریف کو جوڑیں جو بالکل غلط ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یا یہ سارے ہیں ان سارے تناظر کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جو امریکہ کا اور سعودی عرب کا جو کٹ جوڑ ہے وہ کیا ہے اور وہ ہے کیا یمن کے خلاف ہے دوسری بات کیا جو افغانستان میں انریست ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کس تیٹرگی بنائی جا رہی ہیں وہ ان باتوں پر جس سارا فوکس میرے خیال میں اس طرف ہوگا اور آنے والے دنوں میں یہ بتائیے گا ماضی کے اندر بھی سعودی عرب نے سپورٹ مانگی پاکستان سے کہ جناب یمن کے معاملے کے اندر یا ایران کے معاملے کے اندر وہاں سپورٹ کی جائے لیکن نہیں ہوئی جس طرح وہ ڈیمانڈ تھی اس کے ساتھ سعودی عرب کے اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان کی فورسز اور سعودی فورسز جو اپریشن کی جگہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ایک وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تعاون چل رہا ہے تو اگر ڈیمانڈ کرتی ہے سعودیہ کی جو برسل اقتدار جو لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ یہ پاکستان سے کرتے ہیں چونکہ یہ جو ایک بات کی جی پاکستان کہتا ہے جناب کہ ہمیں اسے بیل آؤٹ کر دیں تو آپ سے یہ مانگ سکتے ہیں آپ کی خدمات پاکستان سے کہ ایران کے خلاف ان کی سپورٹ کی جائے تو گورنمنٹ کا موقف اس پر کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ڈیفارٹ کر رہا ہے پاکستان جو منطقی رہی ہے یہ سب باتیں ہیں کہیں پاکستان ڈیفارٹ نہیں کر رہا ہر چیز جو ہے وہ کچھ مطابق جو بجٹ میں تیہ ہوا تھا اس کے مطابق بہت دریج جا رہی ہے اچھا دوسری بات پہلے آپ نے کی کہ پاکستان کے مفاد میں جو ہوگا پاکستان کے تمام ادارے بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ جو اکستان کے مفاد میں یہ ہے جنگ میں کیس طریقے سے اور اس وقت سب اداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس طریقے سے ان کے ساتھ اپنی جگجگی جو ہے اور وہی اداروں نے مل کر جو فیصلہ کیا ہوئی اب بھی تمام ادارے جو ہیں ملک کے ملک کی بہتری کے لئے جو کچھ ہوگا پاکستان کی بہتری کے لئے جو کچھ ہوگا یقینا پاکستان پاکستانی افعاد وزیراعظم پاکستان اور تمام ادارے جو ہیں اسی کو پیشن رکھتے ہوئے جو ملک کے بہتری کے لئے ہوگا جو اب اقدام ہوگا اس کریں سعودی سفیر کا بیان ہے پاکستان کے اندر چلنے مووو کے سپورٹ کرتے ہیں تو وحید علم صاحب کا کہنا اس کو اس طرح نہ دکھا جائے لیکن ماضی کے اندر جو مہمان رہے جیسے بھی رہے سعودی عرب سب سے وہ ملک تھا جو بیل آؤٹ کیا جنہیں میاں نواز شریف صاحب کو سارے کرائسس کے اندر سے تو اب کیا اس بیان سے سمجھ لیا جائے کہ سعودی عرب میاں نواز شریف موسیقی 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 عرب کی اہمیت ہے شریف فیملی کے لئے جو برسل ایک خاندان ہے ہمارے یہاں پر تو اسے کس طرح دیکھتے آپ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو اہمیت ہے سعودی عرب کی یہ صرف شریف خاندان کے لئے نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لئے ہے اور جب وہ این آر او کر کے سعودیہ چلے گئے دس سالوں کے لئے اور اس کے بعد جس طرح ایونٹ نے آگے پھر انفولڈ ہوئے اور سٹیج کہاں پر آئی کہ جب وہ یمن کے اندر ایک وچا رہے تھے کہ ہاں پاکستانی آرمی کو انوالب کرنا جس طرح کہ ابھی بھائید عالم صاحب نے بات میں نہیں جانا چاہیے ان کو انوالب نہیں کرنا چاہیے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ سارا ڈسیئن گیا تو جس طرح سے پھر آگے پاکستان اور سعودیہ کے حالات ہوئے سعودیہ کی آپ کو ناراضگی نظر آئی ان کا جس طرح سے دینا وہ ایک لحاظ سے اس کے بعد اگر آپ اور نواز شریف صاحب بھی جا کے اپنا مافیو ضمیر بیان کریں گے تو وہ بھی آپ دیکھ لئے کہ کس طریقے سے مطلب ان کو ایک لحاظ سائٹ پہ کر دیا گیا تو یہ سارے انڈیکیٹرز تو آتے ہیں لیکن آپ یہ ضرور سمجھئے کہ اس وقت جو سیچویشن سعودیہ کے اندر ہے اور اگر آپ سعودی سفیر کے بیان کو دیکھیں ٹھیک ہے دن میں انڈیکشن کی ماظر ناظر سکر سینئے تذیہ کار اور ان امور کے اوپر ماہر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تیئے گا کہ سعودی عرب کے اندر جو دیولمنٹس ہیں اس کو عرب کی جو پولیٹیکل سیٹویشن ہے وہ عدم اکرام کا شکار ہو گئی اور جو کچھ اس میں تبدیلیوں کی امید کی اس کو لفتان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا انلیس کہ کوئی ایسا اقتدار نہیں آجائے پچھ شہزادہ جو تبدیلیوں کے حق میں اچھا آپ نے بات کی عدم استحقام کی کہ خاندان عدم استحقام کا شکار ہو سکتا لیکن ریجن یہ ہے اس کی سٹیبلیٹی بھی عدم استحقام کا شکار ہو سکتی ہے اور اگر اقتدار کی جنی شروع ہوگا اس ازاد میں تو عدم استحقام تو خود بس آجائے گا اور اس میں مقصد پہنچ چکتا ان کی اچھا پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے نزدیک ہے گورنمنٹ نے جتنے بھی کرزے لیے یہ جو سیچویشن اس کے اندر پاکستان کی قیادت جمعہ جا کر یہ کہہ سکتی ہے سعودی عرب سے چونکہ پرائم نیس صاحب کا بھی وزیٹ ہے شیڈول ہے اور آرمی چیف کا بھی وہ وہاں پر جا ایک مسئلہ جو فورنڈ کونسیر کے حوالے تھے ایران سے ان کا ایک مسئلہ دردیش ہے اور پاکستان سے اگر ان کی خواہش ہوگی کہ پاکستان اس میں مدد کرے تو یہ پاکستان ان کے لیے پوسیبل نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان ایران سے اپنے تعلقات خراب کرنے کی پوزیسی میں نہیں تو پھر ہمارے پرائیمنیسی صاحب آرمی کیا بات وہاں کر سکتے ایکسپیکٹی دلی وہ میرا شہال ہے اپنے بیل آؤٹ کے لیے پیسے مانگنے کے لیے جائیں گے لیکن جب تک وہاں پینا ہو جائیں جی میں اس اب آپ کی بھی آتا ہوں جی 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 جب تک وہاں پیس نہ ہو جائے اقتدار بہت شکریہ مہندی صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے کنی صاحب کیا کہتے ہیں جی اس کے اوپر دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ نے خطے کی ان سٹیبلیٹی کی بات کی میڈلی اسٹ کی اگر ہم بات کریں اس کے اندر چار پانچ میجر پلیئے پلیئرز رہے ہیں اس کے اندر اور پچھلے بیس پچی سالوں کے گراب تاریخ دیکھیں جب تک صدام حسین وز دیر ان اراک اور لیبیا انٹیک تھا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ سنی کا بیلنس اوورال آپ اس ریجن کے اندر نظر آتا تھا کہاں سے کہانی خراب ہوئی کہ جب اراک نے مانٹ کیا قویت کی اوپر جارج بوش پھر بیچ میں آ گیا اس کے بعد آپ سمجھیں کہ بارک اوباما نے جب ایگریمنٹ کیا ایران کے ساتھ جہوری اوکے جو ان کے صلاحیت تھی اس کو ختم کرنے کی تو ہوا کیا کہ جب اراک ختم ہوا تو وہاں پر شیعہ اوکے فورسز مجارٹی میں تھے وہ آگئے پھر کچھ ڈیسیڈنٹ تھے جنہوں نے شیپ لے لی الکایدہ کو جوائن کیا پھر اس کے ساتھ ہی آئیسیس کے لوگ آگئے اس آئیسیس کو جو سپورٹ تھی وہ تو تھی امریکہ کی سپورٹ تھی ویسٹن انکر کر لیا تھا یا مطلب وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کو آلم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن پھر جب رشیہ کی انوال مٹ آئی کیونکہ اب یہ دیکھیں رشن بلوگ بھی بناوا تھا میڈل ایس کے اندر امریکن بلوگ بھی بناوا تھا چائنہ کا اس طرح سے اس وقت کوئی انگریس نہیں تھی اس خطے کے اندر اب کیا ہوا بیچ میں اگر آپ یہ دیکھئے کہ اب امریکہ ساتھ ہے امریکہ کے ساتھ سعودیہ موجود ہے آپ دوسری طرف چلے جائیں تو ایران موجود ہے ایران اس وقت آپ مکمل طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ سیریا کے اندر موجود ہے ہاں سیٹلی اس کا جو ہولڈ آتا ہے وہ عراق کے اندر بھی موجود آتا ہے اچھا اب جو چائنا ہے وہ بھی بیچ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اپنے معاشی مفادات ہیں کسی اور طرح کی نہیں مقصد ہے یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ انہوں نے خطے کی صورتحال کو کافی ڈسٹرپ کیا ہوا ہے تو سعودیہ تو اس کے اندر میجر پلیئر ہے اچھا جب سعودیہ میجر پلیئر ہو گیا اچھا اب اس کو دو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مسئلے پیش آگئے ایک تو وہ میجر پلیئر ہو گئے اس کے بعد یہ جو ان کے محمد بن سلمان ہے جو کرون پرنس ہیں ون ہی ون ون ایس تیس سال کے بھی عمر ہے سال پہلے انہوں نے جنگ شیڑ دی یمن کیوپر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مکمل احاطہ نہیں کیا کہ یہ سعودی ریسورسز کو کس طریقے سے جوہنا جنرل مصطفی صاحب سینی تذیہ کار ہمارے صاحب مجود ہے اس پہ بات کہہ لیتے ہیں جنرل صاحب اسلام علیکم علیکم سلام جنرل صاحب یہ کہ آدمی چیز بھی جا رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں سعودیہ تو وہاں کیا باچیت ہو سکتی ممکنہ طور پہ دو تین اشیو ہیں ایک تو آدمی طاف ایران سکتی کر آئے ہیں اور حالی اعتراض میں جہاں پہ ایران ایک طرف اور سعودی اردی دوسری طرف اس قدر زیادہ تینشن ہو رہی ہے اور اگر آپ نے نوت کی ہوگا کہ اسرائیلی رضی اتفاع نے سعودی ایک اخبار میں کہا ایران تک سے بڑا خطرہ ہے اور لبنان میں بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس تنازم میں چیف آدمی صاحب جب ایران گئے تھے تو وہاں بات چیف دیفنی ہوئی ہوگی اور وہ بھی ایران کی طرف سے میں سمجھ تو میسج چیف آدمی صاحب کے پاس ہوگا جو برام جو دسکس ہوا ہوگا تین جا کے بات کرے گی سوزی ریبیا کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جگرے جانے کے بجائے اگر بات چیز کے ذریعے پیشے ہٹ جائیں دونوں پارٹیاں اس حالات ہیں اور پاکستان ڈائیٹلی ایران کی ایفیکٹ ہوتا ہے پاکستان کی جلدی کبھی سارے پیسے چاہیے یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے اور تیسرا اور ایک جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو حلال ڈیبلپ ہو رہے ہیں سعودی اچھے جنرل صاحب اس میں ایک بھی بات ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان نے بھی گرنٹی دی تھی کہ اگر سعودی عرب کو تھرٹ ہوا تو اس کی سالمیت کے لیے اپنا رول پلے کرے گا لیکن اب چونکہ تھرٹ بہت بڑھ گئی ان کی انٹرنل لڑائی اپنی اتنی زیادہ ہوگئی ہے کہ پاکستان ماضی میں جن لوگوں سے باتشیت کرتا تھا سعودی عرب کے امور کے حوالے سے وہ سارے تو قید ہو چکے ہیں سلمان محمد بن سلمان اس وقت برسے اقتدار ہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر کیا آپ کو نظر نہیں آتا سعودی عرب کی سالمیت اور ان کے اپنی فوسز ہیں اس میں یمنی کافی زیادہ ہیں اس لئے یہ ان کا مسئلہ ہے پھر یہ بھی خطرہ بنا ہوا ہے سعودی فوسز میں مختلف کے اور جن کے سربراہان کو دکھتار بھی کیا گیا ہے یہ بھی ایک دیجان ہوسکت سعودی بھی اندر ان حالات میں پاکستان سعودی ریڈیا میں کسی قسند جو رول ہو گا وہ خطرات سے خالی نہیں ہو گا جہاں سا کرمین شریف کے دفاع کا تعلق ہے تو وہ ایک چیز ہے جس تمام مسلمان دنیا کے چاہے وہ کسی بھی خطے سے ہو کسی بھی مطلق سے ہو وہ خطرہ نہیں ہو سے جیدہ خطرہ یہ ہے کہ سعودی ریڈیا کو اندر مسئلہ نہ بنیں اس طرح میں پاکستان کے مسئلہ ہوگا جو پاکستان سعودی ریڈیا میں رہت شاہی خاندان کے ادفاع میں باقی سعودی اس گڑائی کرے گا پاکستان کے لئے بہت خطرہ پڑھ آئیں یہ جو اندر کی لائی موقع نہیں آگیا کہ پاکستان سعودی سے بات کرے کہ اس کی سیئر ڈی پاکستان کی پورج سے انڈال دیکھ پاکستان اس قسم کے اسی بھی خطے میں جا کر تو تحمل نہیں ہو سکتا اس قسم کے ذمہ داری کا سپورٹ پاکستان روک سکتا ہے ان کو ٹرین پاکستان روک دے سکتا ہے اور اگر برونی خطرہ اس قسم کا ہے جہاں پر غیر مسلم انوال ہیں اگر تو مسلمان دو ملکوں کی لڑائی ہے پھر اس پاکستان اس قسم کی مداخل میں ہوگی چاہے وہ سوز رہی ترس ہو پاکستان کے لئے مشکلات کھڑی کرتے یہ بہت شکریہ بہت کرتا پاکستان کی معاشر کو اس وقت کو بہتر سے بہتر ہوا جا رہا ہے دیکھیں آپ اس کو میں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں اس نظر میں دیکھیں اس نظر میں دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت دو معاملات ہیں دیکھ تو ہیں سعودی صرف کا اندرونی معاملہ اس کا عدمی استحکام جو ہے سیاسی اس کے لیے وہ پاکستان سے مدد طلب کر سکتا ہے اپنے مخالفین کے خلاف دوسری بات جو ہے امریکہ کے بیان کو پیسے نظر رکھیں جس میں وہ بھارت کو اس علاقے کا ٹھیکے دار بنانا چاہتا ہے اور افغانستان میں جو امن ہے اس کے لیے جو وہ ہمیں کہہ رہا ہے اس کے لیے یہ دو باتوں کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں کوئی آپ کی فیور کرنا چاہتا ہے یہ ہوتا ہے کہ میں ہم آپ کی مدد کریں گے آپ اس طرح کا لیکن یہ بات کہنا کہ پاکستان ڈیفارٹ کر رہا ہے یا پاکستان کے وہ لینے کے لیے کچھ جا رہے ہیں اس کے لیے کتابات کریں گے تو کنر صاحب سے بات کریں گے کیونکہ ان کا موقع ہے اس وقت وعید علم صاحب کا کہ پاکستان فیننشلی بلکل ساؤنڈ ہے فگرز کیا کہہ رہی ہیں کنر صاحب سے اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے سطح بلکل ماظرین کنر صاحب کیا کہتے ہیں یہ جو فگر ہے تھوڑی سی بتا دیں کہ تاکہ وعید علم صاحب کوئی پتا چلے کہ پاکستان کے پاس کریکشنی مصلاح ہے کیا؟ میں نے بہت احترام کے ساتھ وعید علم صاحب کہ ٹھیک ہے سوچنے میں اچھا سوچنے میں حرج کوئی نہیں ہے اور ہر پاکستانی اسی نحج پہ سوچتا ہے کہ ہماری معیشت کو ترقی کرنی چاہیے بٹ انفرچنیٹلی فگر آپ کو اس طرح کے نظر نہیں آتے اور نہ ان باتوں کو آپ کے جو فگرز ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں محفوظ آتوں میں پاکستانی نہیں بلکل محفوظ آتوں میں اویش کہ یہ ہوتی تو آج پاکستان اس معیشت کے حالت میں نہ پہنچا ہوتا آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ you don't have any foreign minister foreign finance minister وزیر وزیر خزانہ is the person کے جس نے ساری معاشی پولیسیوں کو ترتیب دینا ہوتا ہے and it's very unfortunate کہ صرف ان کی خراب معاشی پولیسیوں کو ویسے آج پاکستانی سال کو پہنچ گیا آپ صرف اتنا دیکھئے گا نہیں میں وہی آپ سے مرز کرنے لگا پہلی بات یہ ہے کہ جون تک یہ جون جو 2018 آ رہا ہے وہاں تک آپ نے تقیباً کوئی 12 billion یوئیس ڈالر جو ہے وہ آپ نے پی آف کرنا ہے 12 billion ڈالر کے اگینسٹ آپ کے پاس اس وقت گیمپ بینکوں میں جو ذریع مبادلہ پڑا ہوا ہے it is not more than 14 billion یوئیس ڈالر ایک تو آپ یہ سائٹ پر رکھیں یہی حکومت آئی انہوں نے پچھلے ساڑھے چار سالوں کے اندر 35 ارب ڈالر کے آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشین بینک جہاں جہاں سے ان کا ہاتھ پڑا وہ انہوں نے 35 ارب کا کرزہ اٹھا کے اس کو 83-84 billion یوئیس ڈالر پہ لے کے چلے گئے ہیں اچھا اس کو آپ سائٹ پر رکھیں اب چائنا کی طرف اگر آپ آجائیں سی پیک کے آپ نے جتنے بھی ایگریمنٹ کیے سی پیک میں ہم چائنا کے ساتھ ہیں لیکن پاکستان سے زیادہ سی پیک چائنا کی مجبوری آتا تھا اور چائنا کے لیے it was life line more than our life line میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے چائنا کے ساتھ جس طرح کی بھی معاملات کیے پاکستان کو جس طرح سے سامنے رکھنا چاہیے تھا اس طرح سے ہم نے سامنے نہیں رکھا میں یہ آج کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ چائنا کو کہتے جی کہ آپ ہمارے سارے کرزے ادا کریں اور ساتھ ہمیں یہ کام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ٹو بلین ڈالر بچے گا جی میں ایک اور چیز آپ سرس کرو اگر آپ ساری گفتگو میں ڈیفارڈ کا پہلوکا ہے یا تمہیں اسے کام نہیں چاہتے ہیں اگر آپ نے بارہ بلین ڈالر دینے اور آپ کے پاس چودہ بلین ڈالر سر کمارا جناب ہمیں ڈیمیٹرس آتی رہتی گیا اور یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں اچھا اس میں آپ ان ڈاؤن ہوتا رہتا ہے یہ کیا بات ہوئی اچھا مطلب آپ یہ تو اس وقت صرف ایک ہی چیز ہے دیکھیں ایک بلین کا مطلب تو یہ وہاں کہ ہم واقعی ڈیفارڈ پہ چلے جائیں گے نا باقی ٹو بلین بچے گا ہم نے ملکی سلانہ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں نا آپ آپ کیا کیا کوئی ریمیٹنس نہیں ہوگی کیا کچھ نہیں آئے گا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا انہوں نے صرف ریمیٹنس کے اوپر بروسہ نہیں ہوگا ہے کوئی اور کچھ نہیں ہوگا کوئی کچھ کاروبار آپ نے کرے گیا اچھا نمو ہے کیا وہ نیچے کی رہے ہیں وہ جو ہم نے رہبان ہوگیا وہ اس کو اوپر جا رہے ہیں دیکھیں اب یہ بات ہوگی ہے کہ جب آپ کے پاس اگر شہرہ نمو نہ ہم نے گیارہ رکھی ہو ہم نے فائی پوائنٹ دیکھ یہ اس پر کلکولیٹنس سوال مچھ ہی نہیں ہے تو بھئی سار اس میں یہ ہے آپ کی کلکولیشن کا لگتا ہے آپ ازمشن پر جا رہے ہیں آپ ریمیٹنس کی بات کاری ریمیٹنس آتی یہ ازمشن پر کتنی آتی ہے کتنی نہیں آتی آپ نے ملک تو چلانا ہے آپ نے تنہائی بھی دینی ہے اداروں کو سرکاری ملالوین کو آپ نے تنہائی بھرنی ہے چودہ ملالوین ڈالرہ آپ کے پاس پڑھا ہے چودہ جو اس نے مانگیا اس کو نہیں دیا گیا پھر بات کریں اس کو بیلنس اوٹ کر کے بتا دیجئے آپ کی برامداد جو ہیں وہ رہ گئی اٹھارہ انیس سال ڈالر کی ٹھیک ہے جی اور جو ابھی جو ایمپورٹ ہیں وہ بیسکلی ہو گئی آپ کی پچپنچ چلو جی اگلے سال میں کہوں گا جی کم ہو گئی یہ بات ہے کتنا تو پہلے ساتھ اس لئے کور کریں گے صرف ایک بات تصمیل کرنے والی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہے ایمپورٹ جاد ہے اس کے علاوہ کوئی بات تصمیل کرنے والی ہے پیسے کون سے پیہ کریں لیکن اس میں کون سے پیسے تو یہ اسی میں سے پیہ کرنے کیا کوئی بہار ٹرانسیکچنے نہیں ہوگی کیا کوئی مائشت میں کچھ نہیں ہوگی کمال کرتے ہیں آپ کیسے بات کریں آپ یہ ساتھ کہاں سے کریں گے یہ اس طرح شور مچا کریں اسی بات آپ کر رہے ہیں یہی تو بات ہے اسی پاس ٹاک اپ ہو جائیں گے اگلے آدمی میں پاکستان بھیپن بند ہو جائے گا بند ہو جائے گی آپ اس سے پوچھیں کچھ نہیں ہوگا کمال کرتے ہیں کس ہی ساتھ دیں گے کوئیٹ یہ بتا رہے ہیں مجھے ترقی کتنے روچا رہا ہے یہ ہے اور یہ ترقی کل آپ نے نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھ لیا ہے کل آپ نے ترقی ہوتے ہوئے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی دیکھ لیا ہے میرے اس وقت یہ موضوع نہیں ہے میں بجید علم صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں میں اونچی والدو آپ جتنا مرضی بولیں لیکن مجھے بتا ہے کس ہیڈ سے پیسے دیں گے یہ سارے بارہ بلین ڈالر آپ نے کس دینی ہے آپ کے پاس چودہ بلین ڈالر پڑھیں اگر آپ بارہ بلین ڈالر دے دیتے ہیں تو ملک کہاں سے چلائیں گے کہاں سے یہ پیسے ہیڈے ہیں امپورٹ کا بل کہاں سے ادا کریں گے امپورٹ کا بل کہاں سے ادا کریں گے یہ تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے آپ میری بات سنیں آج کی بات کر لیتے ہیں آج یہ ہے اگلا ملیت آ کرنا ہے پھر تو بچ گیا آگے بھی تو کاروبار ہونا ہے کہ نہیں ہونا کہ یہ آج میں انہیں مہات پہ آتھ رکھے بیٹھیں گے ملک میں کچھ نہیں ہوگا ملک کے تمام ادارے بند ہو گیاں گے ملک پہ سپورٹ بند ہو جائے گی ملک کی امپورٹ بند ہو جائے گی ملک کے جو ریونیو کٹی ہو رہے ہیں وہ بند ہو جائے گی یہ کسی بات ہے اگر اونچی باتیں کرنے سے شور کرنے سے پاکستان ترقی کر جاتا تو پتہ نہیں آج پاکستان کہاں سے کھڑا ہوتا اتدار میں آئے اس سے بھی سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ڈیفارٹ کر رہا ہے نہ ڈیفارٹ ہوا نہ کچھ ہوا اور پاکستان کی نمبر کے پوری دنیا کے ایکنومک کے جتنے پینامیٹر ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مائشہ جو ہے وہ ایستحکام کی طرف جا رہی ہے وہ مہن پرواز ہے اور اس میں بہتری آ رہی ہے یہ ہے جس پہ آپ ان کو دیکھتے سوا اچھے یہ بتا دیں آپ مجھے بجد علم صاحب پینتیس ملین ڈالر یا چھتیس ملین ڈالر کا آپ نے کرزہ لیا ہے چار سال میں وہ گیا کس طرح پر ہم نے ایک ٹیڈی پیسہ بھی کرز لی لی کس کے پاس کرز صرف وہ لی ہے مجھے بتا دیں کہ یہ فران کرز لیا کرز وہ لی ہے جو فران کرز لیا ہے جو فران کرز لیا ہے جو نیا کرز لیا جو پہلے ان کو ادا کرنے سود کی مد میں پہلے سے کرتے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس حال دار صاحب بھی مانتے رہے ہیں وہ فگر جو آپ کی گمل دے رہی ہے کہ اتنا کرزہ فوراں کرزہ ہو چکا یہ تو ہم اپنے سے تو آپ کو بتا رہے ہیں وہ تو وہ تو اس میں ہے نا کہ جی پہلے دس لاکھ تھا پہلے دس زیادہ ربے کا ایک مگروسہ پھر ایک لاکھ ہو گیا پھر دو لاکھ ہو گیا یہ تو چلتا رہتا ہے معایشت میں ہوتا بھی تو اس کے چل آیا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آج جو نہ دو آٹھے رہے میں ختم ہو رہے ہیں لو میں کوئی نہ دیکھ دو اور ملکہ کا ایک چلتا ہے اس میں ایک چلتا ہے ان کا کاروازی سوتے رہیں ان کی سوتے رہیں نہیں ہے نیگٹیو سوتے رہیں گے ان کی سوچی نیگٹیو ہے ان کی ان کی دولت ہے ان کے آپ نے دیکھ رہے ہیں اور کچھ اور یہ سالے کے سارے یہ جتے ہیں یہ کچھ کی دولت میں زباہ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ اور بچا کے سب کو خاموش کرنا چاہتے ہیں کل ہم نے آپ کے ایک ایم پیو کو بلایا تھا تو اتربت کا جو واقعہ وہاں ہم ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی چودہ مندے ہم نے کہا وہاں پہ شہید ہوگئے پاکستانی اب بیس ہوگئے توٹلس ہوگئے جو پہلے سے تو انہوں نے کہا یہ چھوٹے مٹے واقعاتیں ہوتے رہتے ہیں میں بات درست کہہ رہا ہوں کوئی بلکل نہیں ڈوب رہی کون سا محکمہ ہے جس نے جتنے پیسے مانگے اس کو نہیں دیا گئے کوئی محکمہ کوئی کیا عدل یا کیا عسکری ڈپارٹمنٹ یا رینجر یا کوئی بتا دے مجھے کہ جتنے پیسے مانگے نہیں دیا گئے وہ چھپن کمپنیاں کون سی ہیں جو پنجاب میں کھلی ہیں اپنے سارے اٹھا گئے اپنے سارے کمپنی ہو گئی یہ تو آپ نا ایزمشنز لے لیتے ہیں یہ ریالیٹیز کے بات کر رہے ہیں آپ لوگوں نے ملک کو نقصان پہنچا ہے آپ لوگوں نے نقصان پہنچا ہے ایک ملک جس کا چار سال تک وزیر خارجہ ہی نہیں ہے ریزن پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں رکھا انہوں نے اور آپ تو وزیر خزانہ بھی نہیں ہیں کیوں نہیں ہے وزیر خزانہ وہ اپنے اختارات افضیح کر دے اور وہ کر رہے ہیں وزیر خزانہ یا آئن کے خلاف تو پھر بات تو تہا ہے اگر آپ ٹھیک ہے نا کوئی چیز ثابت تو کرے نا جب ثابت کرے گا مان لے گا ساہدہہ دار سب آکے پیش ہو نا وہ ہوں گے جیسے ان کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے وہ آئیں گے آپ کے سامنے آئیں گے آپ پہلے ہی کہتے ہو نوازلی بھی آگیا آپ کہتے ہو مریم بھی باگیا گی مریم بھی آگی سارے لوگ آگے ساغدہہ بڑھنی اس ملکہ کے بھی آیا کیوں نہیں آئیں گے جیسے وہ ہوتے ہیں ہم نے آجا گا ان پر کوئی کرپشن کا دوسرا کیس نہیں ہے کہ آپ نے احساس آجاز زیادہ بنائی یہ تو بھائی نہیں ہے آپ کوئی کرپشن کی بات کریں یہ اللہ کی شروع ہے آپ سے زیادہ چاہے ہیں اللہ حافظ